تفصیل کلاس میں چھوڑا نہیں سکتے آیت نمبر 179 سورہ علی امران کا یہ پورشن ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَاء لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں تمہارا کام ایمان لانا ہے تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالی وحی نازل کرے یہ اللہ نے تیہ کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا تو یہ ایک اصولی بات ہے اس امت میں تو ہنڈر پرسنٹ اپلائی ہے اگلی امتوں میں پھر بھی جو ہے وہ محدث ہوا کرتے تھے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ تعالی بات ڈال دیتا تھا اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ بعض کے اگر ہے تو عمر ہے تو حضرت عمر سے خود ہی پوچھ لیں صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو وحی کے ذریعے بھی اس کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا جب سے اللہ کے نبی الاسلام چلے گئے ہیں تو اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہے اب ہم لوگوں کے زہری عمال کے اوپر فیصلہ کریں گے ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپورت کریں گے دل کے اندر تو نہیں کوئی چیر کے جان سکتا اس حوالے سے جو یا ساریت الجبل والی ایک روایت دلائل النبوہ امام بی حقیقی کتاب سے پیش کرتے ہیں وہ تو دور کی کتاب ہے نا میں تو آپ کو بخاری سے حضرت عمر کی اپنا ڈینائل بتا رہوں کہ جی وہ انہوں نے پہاڑ کی طرف کہ یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو یہ روایت جو ہے وہ محمد بن اجلان کی تدلیس ہے ایک طریقے اندر دوسری طریقے جو ہے وہ منقطع ہے دونوں اس کے جو طرق ہیں وہ ضعیف ہیں رسول مہدسین پہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اصل چیز یہ کہ صرف انبیاء کے اوپر ہوگا اگلی امتوں میں ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف ہوا جسے آپ کہہ لیں یا وحی خفی ہوئی اور وہ بھی حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئی نا چونکہ وہ اس بیٹے کو اللہ نے پروان چڑھانا تھا قرآن میں ذکر آیا حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کہ سامنے جیوریل علیہ السلام آئے تو وہ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ بننے والی تھی وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ نبیوں کے ساتھ جھوڑی بھی چیز ہیں اس امت کے اندر چونکہ ختم نبوت ہے تو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف کوئی الہام کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکا ہے سوائے ایک exception کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد صحیح بخاری میں آیا ہے میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا ہے کہ نیک خواب کوئی کشف نہیں کوئی علم الغیب نہیں کوئی جو ہے وہ نگاہ مار کے تو چیزوں کو دیکھ لینا نہیں کچھ بھی نہیں سر اس سب کے سب فراد چل رہے ہیں ان کا تو اگر کوئی اور موقع تو نبی علیہ السلام فرما دیتے آپ نے کیٹیگوریکل ڈنائے کیا اور خواب بھی جب تک پورا نہیں ہوتا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا دوہزار گیارہ میں ہمارے پرائم میرسٹر عمران خان صاحب نے خواب دیکھا تھا میں نے کلین سویپ کیا کتنے پروگراموں میں بتایا تھا آرگی سیلیکشن اور دوہزار اٹھارہ کے اندر جس طرح جیتے ہیں وہ سب کو پتا ہے تو وہ خواب تو انہوں نے بھی بیان کیا تھا میں نہیں کہہ رہا جھوٹا خواب ہے خواب دیکھا ہوگا لیکن بلکل انہوں نے ٹرزرڈ نکلا تو جب تک الیکشن ہوتے نہیں اور کوئی ٹرزرڈ نہیں نکلتا تو آپ کو وسوق سے تو نہیں کہہ سکتے تو اس طرح جو علم الغعیب کی چیزیں خواب سے تعلق رکھتی ہیں وہ ایکزیکیوٹ ہونے کے بعد ہے پہلے کوئی شخص وسوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو جائے گا ہو بھی سکتا ہے لیکن ہونے کے بعد لہٰذا اس کا تو فائدہ ہی نہیں جب تک ہو نہیں جاتا پھر ہی پتا چلے گا باقی کہنا کوئی اس طرح دل کا حال جان لیتا ہے میں نے ان کو بڑا آسان کہا ہے کہ جی میں اپنی میکینیکل انجیننگ کا فرمولا آپ کو حیمت اللہ علیہ یا آیت اللہ یا حافظہ اللہ یا دامد برکاتوں مالیہ یا مدہ ذلو کوئی بھی اس کو دیکھ کے بس پڑھ کے بتا دے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے سمجھا تو وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجیننگ نہ کی تو اللہ کو تو انجیننگ آتی ہے نا تو اللہ تو اپنے کسی بھی بزرگ کو کشف کے ذریعے سکھا نہیں سکتا یہ کیا لکھا ہے کوئی آئے بتائے اس طرح نہیں ہو سکتا دنیا بقدر ایفرٹ ہے تو دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے جو دیکھا واہ لکھا واہ نہیں پڑ سکتا دل نو تو چھڑ دے ہونا اے کوڑا دے اے مدان وہ کہتا ہے کہ کشفال کبور ہوتا ہے جی وہ قبروں کے اندر بتا دیتے ہیں عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا بھئی بتائیں تو تب نا جب قبر کے اندر کوئی تیسرا بندہ بیٹھ کے کیمرے سے دیکھ رہا ہو جس طرح میں کہوں کہ یہ بار یہ ہو رہا ہے تو آپ جا کے خود دیکھ لیں واقعی وہ ہو رہا ہو پھر تو آپ کہیں کہ یار انہوں نے بغیر دست ہے جب کسی نے دیکھے ہی نہیں قبر کے اندر تو کسی کے کہنے پر کیسے مان لیں وہ بہو شغافی ہے نا اپنی جو چیز کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں آپ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں تو جھوٹ کہہ رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں جھوٹے اور اب تو یہ خیر میڈیا کی وجہ سے کہ یہ چیزیں بالکل یعنی فیل ہو گئی ہیں سعی بخاری میں حدیث ہے ام العالیٰ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مزعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار جب وہ فوت ہوئے تو نبی الاسلام آئے ان کی میت کے اوپر تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے تو نبی الاسلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العالیٰ سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے جی حالانکہ ہمیں پتا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ سیم الفاظ سورة الاخقاف میں بھی قرآن میں مجود ہیں کہ اے نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے سورة الملک میں نہیں آپ نے پڑھا اے نبی تم فرماؤ بھلا اگر اللہ مجھے احلا کر دے میرے ساتھیوں کو تو کافروں کو کون عذاب سے بچا سکتے ہیں ہمیں تو اپنا نہیں پتا مارے ساتھ کیا ہونا ہے ٹھیک ہے جی تو ام العالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پر نہیں کہا کے سیدھا جنا دی جائے اچھا یہ ام العالیٰ صاحبیہ تھی بتانے والا کون تھا نبی الاسلام ٹھیک ہے جی اب مجھے بتائیں آج اگر کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سارے مریدوں کو جنت میں لے کے جائے گا یا وہ جنت میں پہنچ چکے یا یہ سیدھا جنتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ تو کہتے ہیں کہ جی صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی وہ خاک جو اڑ کے ان کے گھوڑے کے نترے میں بیٹھتی ہے جو پوری ایک سٹوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے خود سے لکھ کے تو وہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس خاک کو نہیں پہنچ سکتا تو ام العالیٰ کے گھوڑے کی خاک کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اور وہ بھی وہ خاک جو گھوڑے کے قدموں سے ان کے قدموں سے تو یہ بابوں نے کہاں سے کشف القبور کر لی ہے یا ان کو غیب کا علم ہو گیا ہے سب جھوٹ ہیں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے مدعم نامی ایک حضور کا غلام تھا آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا غزبہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے بلکل اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وہ کجاوہ کستا ہو اور آپ کو وضو کرواتا ہو آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہو اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ اسے آگ کی ایک چادر پینا دی گئی ہے جو اس نے مالِ غنیمت میں سے چوری کی تھی تو صحابہ اپنے گھروں کو دھوڑے اگر کسی نے ایک تسمہ ایک چھوٹی چی رسی بھی یہ کہہ کے اٹھائی سینہ ایدی خیر ہے واپس لاکے جمع کرائی کہ یہیں کہیں پکڑے نہ جائیں ہم تو اب صحابہ تو اسے جنتی سمجھ رہے تھے اور اس پر آگ کی چادر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے آپ رک گیا فرمائے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہے ہیں ایک پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا جو ہے چگلی کھایا کرتا تھا پھر آپ نے ایک ٹینی توڑ کے تو دو ٹکڑے کر کے وہ دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو نظر نہیں آرہا صحیح ان کو پتا تھا پھر نبی نے جو فرمایا بس ہم نے وہی ماننا ہے ابھی بھی کسی کا ویم نہ نکلے تو صحیح مسلم ایک عدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ علیہ السلام رک گئے وہاں پر اور آپ فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہیں قبر میں عزمائے جائے گا پھر آپ علیہ السلام نے کہا سب کے سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال پھر آگے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں بھی سنوا دے دکھانے والی بات ادھر بھی نہیں پھر میں نے کہا تم مردے دفنانا چھوڑ دوگے اگر تم نے وہ چیخوں کی آز سن لی تو تم اپنا کوئی مردہ دفنانا ہوگی نہیں تو صحابہ نے تو عذاب قبر سنا بھی نہیں دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے بابے کدھر یا منو بابیاں تسی کے بابے ایڑے نے صحابہ تو اتنے میں تو چاہتا ہوں آپ یہ کہہ دیں تو پھر آپ کی عوام کو آپ پر 295C بلکہ اس کے لئے 295A لگتی ہے آپ پتہ نا یہ 295C جو ہے نبیل اسلام کی گستاقی کے لیے 295A یہ ہے کہ صحابی یہ ہے کسی اہل بیعت کی ان پر 295A لگے پھر اس کی بھی دس سال قید ہے تب یہ صاف ہو جائے ان کی یہ کہیں کہ ہمارے بابے جو ہیں نا افضل ہیں صحابہ سے صحابہ کو تو کچھ نظر نہیں آیا اب یہ وہ ساری چیئے ہیں جو کتابوں کے خدا نے ہمیں بتائی ہیں یہ کتابوں کا دین ہے نا سارا یہ کوئی میں نے اپنے بیٹھ کے تو نہیں گھڑاوا تو ہم نے کمپیریزن تو کرانا ہے نا کہ جن بابوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام سے تو بڑی کوئی ہستیہ نہیں تھی اگر ان کے لیے یہ معاملات نہیں ہے تو آپ اپنے بابوں کے لیے کیوں اتنے زیادہ کلیم کر رہے ہیں پھر صحیح بحاری میں عدیث ہے جب میت کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ چیخوں پکار کرتی ہے اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی چیخوں کو سنتی ہے اور اگر انسان اور جن سنے تو بے ہوش ہو جائیں اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی ہے مجھے لے جاؤ جلدی جلدی میری قبر کی طرف کہ جنت کا باغ مننے والی ہے اور اگر بری میت ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اور صحیح بحاری میں آتا ہے کہ جب قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا کوئی منافق شخص تو فرشتے اسے ایک تھوڑا ماریں گے اور اس تھوڑے کی وجہ سے اس کی جو چیخ کی آواز ہے وہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے اگر وہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں تو یہ نبی علیہ السلام تو یہ سب غیب کی خبریں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی سن نہیں سکتا اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں لہٰذا جو جو بزرگ عذاب قبر دیکھ رہے ہیں یہ سارے بے ہوش کیوں نہیں ہوتے ہے نا کیسی شاہ نکلی ہے انہوں نے ہوش ہی نہیں آنی چاہیتی ایڈا کہندہ نا فلانے انہوں زاب ہو رہے ہیں اسی دیکھ لیا ہے تو ان کو تسیوں تھے ڈگے کیوں نہیں کیونکہ اللہ نبی نے فرمایا تھا کہ اگر جنہوں انسان جو کچھ سوڑ دیکھ لے آپ تے صحابہ نے فارج کہہ رہے ہیں کہ تُسی بھی بے ہوش ہو جاؤ سب کہانی ہیں لگائیں بھی یہ کہاں موجہ لگیا نہیں لائی رکھی بابیا وہ ایک بڑی ہوئی ہے نا لگیا نہیں موجہ لگیا رکھن گیا تو وہ اسی کو کہتے ہیں نا اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ آکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا اور یہ جو علم الغعیب کا عقیدہ ہے نا یہ اتنا کرٹیکل عقیدہ ہے اس پہ میں نے ڈیٹیل سے دو لیکچر کارڈ کروائے ہیں مسئلہ سکس اے اور سکس بی علم الغعیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ سکس اے میں علم الغعیب اور سکس بی میں کچھف، الہام اور خوابوں کے اوپر یہ پوری ڈاکٹرین ہے یہ دونوں آلموس ڈیڈڈ گھنٹے کے لیکچر ہیں تین گھنٹے کی گفتگو ہے اور یہ پچھلی جو میری قرآن کلاسیز تھی تین سو چوالیس جن میں قرآن ختم ہوا تھا یہ ختم قرآن یعنی قرآن کی تکمیل ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ اس کے اندر میں نے پھر جو سورہ الہنام کی آیت نمبر پچاس ہے نا اس کے کونٹیکسٹ میں علم الغعیب کا قیدہ آزر و ناظر کا بھی کور کیا تھا سیون نمبر وہ ایک آیت کے اوپر میں نے تین لیکچر ڈیڈڈ گھنٹے کے دیئے تھے اب میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن اوورال ڈاکٹرنگ آپ کو اتنا موٹی موٹی چیزیں کلیر کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں نا جی سو سنار کی ایک لوہار کی ساڑی اللہ دے وزنان سو دی سو لوہار دی ہوں ایک نہیں ہوں دی سب لوہار دی جس نے ماننا ہے اس کے لیے تو ایک دو دلائل بھی بہت ہوں گے جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا غزوہ طبوک کے موقع پر جو بخاری مسلم حدیث ہے تین اصحاب کی توبہ کا واقعہ ہے کعب بن مالک جن میں شامل ہیں جو غزوہ طبوک سے پیچھے رہ گئے تھے جب ریجسٹروں میں نام لکھے جا رہے تھے کہ جی کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا اور وہ پیچھے رہ گئے وہ بڑی درکت انگیز حدیث ہے کعب بن مالک کی توبہ آپ لکھیں یوٹیوب پہ میری ویڈیو موجود ہے تو وہ صاحبی کہتے ہیں کہ جب حضور واپس آئے تو سب لوگ بھانے کر رہے تھے کس نے کہا کہ میری بیوی بیمار تو کہتے ہیں میں نے بھی پہلے ارادہ کیا کہ میں حضور سے جھوٹ بول لیتا ہوں آپ کو کون سا پتا چلے گا لیکن پھر مجھے خطرہ ہوا کہ اللہ تو آپ کو بتائی دے گا اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ رش اتنا تھا جب تک کوئی خود نہیں بتاتا تھا تو نبیل اسلام کو نہیں پتا چلتا تھا کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا یہ اقیدہ پھر صاحبہ کا کیوں تھا اور پھر یہ کہنا کہ اللہ بتا دے گا خود نہیں بتا چلے گا اچھا یہ کہتے ہیں ہم بھی یہ اقیدہ رکھتے ہیں نا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کا اقیدہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں ما کانا و ما یکون آلہ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کانا و ما یکون جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ سکھا دیا یہ تو اہم ہی وہ برکت کے لیے کہتے ہیں اللہ نے اللہ نے جو سکھایا وہ اتنے ہی ہے جو بتایا ہے جو نہیں بتایا ہے مثلا کہتے ہیں نیکیڑا نہیں ترسیہا قیامت کا علم بہاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جبریل انسانی شکل میں آئے جب قیامت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نبیل اسلام میں فرمایا کہ جو جس سے پوچھا جا رہے ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھ رہے ہیں مجھے صرف قیامت کی نشانیاں پتا ہے بتا تو مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی قرآن میں درجنوں آیات ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے ٹھیک ہے اور سورہ التحریم کے آغاز کی آیات آپ پڑھیں جب نبیل اسلام نے قرآن کے الفاظ ہیں کہ نبیل اسلام نے ایک راز کی بات اپنی ایک بیوی سے کی اور اسے منع کیا کہ میرا یہ راز تم نے لیک نہیں کرنا اس کے باوجود عورتوں کی تو آپ کو پتا ہے کہ ایک کمزوری ہے انہوں نے دوسری بیوی سے وہ مسئلہ ڈسکس کیا تو وہ قرآن میں ذکر ہے سورہ التحریم پارا نمبر اٹھائیس کی آیت نمبر تین جب انہوں نے نبی کا راز لی کر دیا اور اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو تو نبیل اسلام نے بعض کو بیان کر دیا اس بیوی سے بعض سے چشم پوشی کی فلمہ نبعہ تو وہ بیوی بولنے لگی یہ سیدہ عائشہ تھی جب ان سے فلمہ نبعہ بہی اس کے بارے میں بتا دیا قالت من امبعہ کھاغا تو بیوی نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں نے آپ کا راز لی کر دیا حضور کو سیدھا کہنا چاہیے تھا کہ بھی تیرے چودہ سو سال بعد آکے سارے بزرگوں نے یہ قیدہ بتانا ہے کہ بھی سارے بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے تیرا علیہ تقیدہ ہی مکمل نہیں ہے تو حضور نے کہا فرمائے مجھے خبر دی ہے علم علیہ نے خبر رکھنے والے نے یہ ہے عقیدہ جب بتایا جاتا ہے جب نہیں بتا ہے اور اس کا کسی کو نہیں پتا لہذا یہ کہنا ہے کہ ہر وقت ہر چیز دیکھ رہے ہیں یہ عقیدہ جو ہے بہت خطرناک ہے توبہ کرنی چاہیے باقی میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو معاملات کلیر ہوں گے یہ آیت مکمل کر لیتے ہیں اللہ فرما رہا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اچھا ذکر تو رسول اللہ کا ہو رہا تھا رسولوں پر یعنی ایک رسول کو ماننا بھی سارے رسولوں کو ماننا ہے اور سارے رسولوں کی دعوت ایک ہی رسول کی دعوت ہے ان تؤمنو اگر تم ایمان لے آئے و تتقو اور تقوی کی روش اختیار کی فالکم اجرن عظیم تو تمہارے لیے عظیم عجر ہوگا اللہ کے حضور انشاءاللہ تعالی اللہم جعلنا منہم